تو رمضان المبارک کی آمد آمد ہے یہ بڑا برکت والا مہینہ آ رہا ہے اس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے اور تیسرا عشرہ دوزہ کی آگ سے نجات حاصل کرنے والا ہے میں انشاءاللہ تعالی اس کی حکمت بتراؤں گا کہ باقی گیارہ مہینوں کو عشروں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا یہ رمضان کے مہینے کو عشروں میں ڈیوائیڈ کیوں کیا گیا ہے بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ شوال کا پہلا عشرہ دوسرا عشرہ تیسرا عشرہ ایسا نہیں سنا ہوگا جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس کو عشروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ میں ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں سالانہ انتہان ہوتے ہیں اور کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہوتا ہے جو بندہ چھمائی امتہان میں ششمائی امتہان میں کامیاب ہو جائے نمائی امتہان میں کامیاب ہو جائے اور سالانہ میں فیل ہو جائے وہ بندہ فیل ہے اور جو ششمائی میں ناکام ہو جائے نمائی میں ناکام ہو جائے اور سالانہ میں پاس ہو جائے وہ بندہ کیا ہے پاس ہو جاتا ہے تو اس سے پتہ کیا چلا کہ کامیابی اور ناکامی کا داروں مدار کون سے امتحان پر ہے سلانہ امتحان پر ہے تو پھر یہ ششمائی امتحان اور نمائی امتحان کیوں لیے جاتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ بندہ تیاری کر لے اس کو پتہ چل جائے میری تیاری کس لیول کی ہے اگر ششمائی میں وہ کمزور ہے ایک تو اس کو امتحان دینے کی عادت پر جائے دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنی کمزوری کا پتہ چل جائے گا وہ ان سبجیکٹس میں زیادہ محنت کرے گا پھر نمائی میں مزید پتہ چل جائے گا تو وہ پھر بھرپور تیاری کرے گا سلانہ میں کامیاب ہو جائے گا یہ مقصد ہوتا ہے لیکن اکثر ہوتا کیا ہے بچے سمجھتے ہیں سٹوڈنٹ سے سمجھتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا دارمدار تو سلانہ امتحان پر ہے لہٰذا سال کے جو ابتدائی مہینے ہیں اس میں ذرا عوارہ گردی کر لیتے ہیں سہر و تفریق کر لیتے ہیں اور جب سلانہ امتحان قریب آئے گا تو دو تین مہینے پہلے تیاری کر کے محنت کر کے ہم پاس ہو جائیں گے وہ سال کے جو ابتدائی مہینے ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اسی طرح اگر رمضان المبارک کے مہینے کو اشروں میں ڈیوائیڈ نہ کیا جاتا تو بندہ یہی سمجھنا ہے ٹھیک ہے یا رمضان آیا ہے تو میں آخری اجام میں روزے رکھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان کو راضی کر لوں گا وہ ابتدائی دنوں کو اہمیت نہیں دے گا اور اس کو میں ایک اور آسان طریقے سے اگر سمجھا دوں ہمارے ہاں امتحان کا ایک اور سلسلہ چل رہا ہے ایک تو سلانہ امتحان ہوتے ہیں ایک اور سمیسٹر سسٹم سمیسٹر سسٹم سمیسٹر سسٹم میں تین ماہ کے بعد امتحان ہوتے ہیں چھے ماہ کے بعد امتحان ہوتے ہیں اور اس کی کامیابی یہ سلانہ امتحان میں کامیابی کنسیڈر کی جاتی ہے یہ سمیسٹر سسٹم کیوں شروع کیا ہے تاکہ تین مہینے کے بعد جو امتحان ہونے والا ہے اس کو بتا چلے کہ بھائی یہ سلانہ امتحان میں کاؤنٹ ہوگا تو وہ پھر محنت کرتے ہیں وہ اپنے سال کو ضائع نہیں کرتے پھر چھے مہینے کے بعد پھر سمیسٹر سسٹم کا امتحان ہو رہا ہے وہ پھر اس میں محنت کرتے ہیں اس طرح بچہ سارا سال وہ محنت کرتا رہتا ہے وہ اپنے اب کو ایزی نہیں سمجھتا وہ کوئی مہینہ ضائع نہیں جانے دیتا اسی لیے یہ سمیسٹر سسٹم کا نظام سسٹم شروع کیا ہے تو اسی طرح سمجھو کہ اللہ رب العزت نے یہ رمضان المحبارک کے مہینے کو تین اشروں میں ڈیوائیڈ کر دیا کہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت والا ہے تاکہ ہر بندہ سمجھتا ہے میری بخشش ہوگی کہ ضابط کی رحمت کے صدقے ہی ہوگی تو فرمایا اے رحمت کے طلبگارو یہ رمضان کا پہلا اشرہ رحمت والا ہے اب ضرق کمر کس لو یہ پہلا اشرہ آ رہا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا اس سے بربور فائدہ اٹھانا ہے اب بندہ محنت شروع کر دیتا ہے چار پانچ روزیں گزر جاتے ہیں پھر دل میں احساس ہوتا ہے اوہی جو صحیح حق تھا عبادت کا وہ تو میں ادا نہیں کر سکا اب چند دن رہ گئے میں اور زیادہ تیزی کرنے ہیں اور زیادہ نیکیاں کرنے ہیں اور زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں پھر جب پہلا اشرہ گزر جاتا ہے پھر بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اعمالک مولا جو عبادت کرنے کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا دوسرا اثرہ مغفلت کا ہے اب مغفلت کی کس کو ضرورت نہیں ہے ہر بندہ چاہتا ہے میری بخشش ہو جائے قرآن مجید فرقہ نے حمید میں رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَمَا أَسْحَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَا فُوَانْ قَسِیرِ کہ بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے تکلیفیں آتی ہیں اس کی عمال کی وجہ سے آتی ہے تو فرمائے دوسرا اشرہ ہے اے مغفلت کرا اے مغفلت کے طلبگاروں دوسرا اشرہ آ رہا ہے اب ذرا کمر بستا ہو جاؤ تیاری کر لو اس میں جو عبادت کرے گا رب تعالیٰ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دے گا جیسے وہ بھی ماں کے بیٹ سے پیدا ہو اب دوسرا اشرہ پانچھے دن گزر گئے پھر بندہ سوچتا ہے میں جو حق تھا وہ تو ادا نہیں کر سکا چلو اور زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ محنت کرتے ہیں اب دوسرا اشرہ بھی گزر گیا پھر بندہ سوچتا ہے دو اشرے گزر گئے جو عبادت کا حق تھا وہ تو میں ادا نہ کر سکا اب آخری اشرہ آ گیا ہے اور آخری اشرہ یہ دوزہ کی آگ سے نجات حاصل کرنے والا اشرہ آج ہم یہ سوچیں ایک جلتی ہوئی سگرٹ پر ننگا پاؤں آ جائے ہم اقدام اچھل پڑھتے ہیں سگرٹ کی آگ ہم نہیں سہ سکتے دوزہ کی آگ کیسے برداشت کرے گے جو دنیا کی گرم ترین آگ سے بھی ستر گناہ زیادہ گرم آگا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا تو فرمائے اگر دوزہ کی آگ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رمضان صریف کا تیسرا اشرہ آ رہا ہے تیار ہو جاؤ اور بلکہ رمضان المبارک کے تیسرے اشرے کو تو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ سارا مہینہ گزر گیا ہے یہ آخری اشرہ رہ گیا ہے اور اگر رب کو راضی کرنا ہے تو آؤ دنیا کے کام کاج کو چھوڑو رب کے گھر میں مہمان بن جاؤ اعتقاف کر لو تاکہ کوئی لمحہ تیرا عبادت سے غافل نہ جائے اعتقاف کیا جاتا ہے اور پھر آخری اشرے کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا دو حصوں میں تقسیم کر دیا تاک اور جفت میں قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نشات فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے ادھر فرمایا شہر رمضان اللذی فی اندرہ فی القرآن رمضان کا مہینہ جس میں رب نے قرآن نازل کیا اور ادھر فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے لیلت القدر میں قرآن کو نازل کیا تو اس سے پتا چلا دونوں آیتوں کو کٹھا کریں تو پتا چلے گا لیلت القدر لیلت القدر رمضان المبارک میں یہ ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش کے لیے پورے مہینے کا اتقاف کیا فرمایا میرا امت ہی پورے مہینے کا اتقاف کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا رات کو تلاش کرنا میں اپنے امت ہی کے لیے آسانی کر دوں سرکا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشرے کا اتقاف فرمایا اور پھر فرمایا جس رات کی تلاش میں میں نے اتقاف کیا وہ پہلے اشرے میں نہیں ہے دوسرے اشرے کا اتقاف فرمایا فرمایا جس رات کی تلاش میں میں نے اتقاف کیا وہ دوسرے اشرے میں بھی نہیں ہے پھر تیسرے عشرے میں اتقا فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرما فرمایا وہ لیلت القدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اکیس، تیس، پچیس، ستائیس یا انتیس یہ تاک راتیں ہیں ایک رات کیوں نہ بتلا دی گئی ایک ہی رات بتلا دی تھی ہم نے اسی رات جا کے تھنڈیوں کے بیر جانا تھا فرمایا رمضان کی تو ہر رات ہی لیلت القدر آخر لہٰذا اس کی تلاش میں پہلے تم دن میں عبادت کرتے تھے اب راتوں کو بھی جاگو اس لیے کہ رمضان جدا ہو رہا ہے رمضان جدا ہو رہا ہے یہ اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اشرے اس کو اشروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ بندے کے دل میں احساس بیدا ہو کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے بڑا ہی برکت والا ہے اس کے دن کے اندر بھی برکتیں ہیں رات میں بھی برکتیں ہیں اللہ تعالی کو راضی کرنے اس کی رحمت کا حصول اور اپنے گناہوں کی بخشش اور دوزہ کیاک سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ جو بننے والا ہے وہ رمضان آ رہا ہے اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں عدب و احترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے